آج ہم بنانے لگے بہت سارے فروٹس ڈال کے فروٹ کسٹر اس کے لیے ہم نے پہلے کسٹر پاورڈر لے لیا ہے تین چپنچ میں نے کسٹر پاورڈر لیا ہے اور اس کو علیدہ سے پہلے دودھ کے اندر تھوڑے سے دودھ کے اندر پہلے ہم مکس کر لیں گے اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ اچھے طریقے سے دوسرے دودھ کے اندر بھی مکس ہو جاتا ہے اور چھوٹی چھوٹی سوٹ گھٹلیاں سی بن جاتی ہیں وہ نہیں بنتی چھولے کے اوپر رکھیں گے ہم اپنی دیکچی اور اس کے اندر ڈالا ہے میں نے ایک لیٹر دودھ ایک لیٹر دودھ لیں گے اور اس کے اندر پہلے پہلے مکس کیا ہوا تھا پاورڈر دودھ کے اندر وہ ڈال دیں گے ایڈ کر دیں گے آپ کو آنچ بھلکی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ تیز آنچ کے اوپر بھی اس کو پکا سکتے ہیں اس کو پانچ سے سات منٹ تک پکاتے ہیں اور پکانے کے دوران یہ ہوتا ہے کہ مسلسل اس کے اندر چمچ جو ہے وہ چلاتے رہنا ہے کیونکہ اس سے پھر جو جم جاتا ہے نیچے لگ جاتا ہے وہ نہیں لگتا اور بہت پرفیکٹ سائک بن جاتا ہے مسلسل اس کو چلاتے رہنا ہے چلاتے رہنا ہے پانچ سے سات منٹ تک آپ نے اس کو پکانا ہے اور دیکھیں یہ کتنا اچھا ہو گیا ہے تھوڑا تھوڑا سا گاڑا بھی ہو گیا ہے اس کے اندر ڈال دیں گے چینی چینی ایڈ کرنی ہے چینی آپ نے تب ایڈ کرنی ہے جب اس کو اتارنے لگے ہوں بہت پہلے ایڈ نہیں کر لینی جب یہ تھوڑا سا ٹھک ہو جائے گا مکسر تو اس کے بعد آپ نے اس میں چینی ڈال دینی ہے چینی ڈال کے تھوڑے ٹائم تک اس کو پکائیں گے جب چینی اچھے سے مکس ہو جائیں گی تو اس کو اتار لیں گے اتارنے کے بعد آپ نے اس میں جو بھی فروٹ ڈالنے ہیں وہ ڈال لیجئے گا ہم ڈالنے لگے ہیں یہاں پہ سیب اور کیلہ آپ انگور بھی ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی فروٹ جو آپ کے پاس آویلیبل ہو اور آپ ڈالنا چاہیے آپ وہ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اچھے سے مکس کر لیا ہے ہم نے اس کو اور تھوڑا یہ تھنڈا ہو گیا ہے اب لیکن مزید ہم اس کو اب ایک پیالے میں نکال لیتے ہیں نکالنے کے بعد اس کے اوپر تھوڑے سے ہم ڈالیں گے انار کے ڈالیں جو ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں اگر ڈالنا چاہیے نہیں تو ویسے بھی ٹھیک ہے اس کو رکھیں گے فریج میں تھنڈا ہونے کے لیے تھنڈا ہو چکے دیکھیں کتاب پرفیکٹ بنا ہے بہت ہی مزید ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا